مہترم صاحبین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعطم العالونا این كنتم ومینی آمانت باللہ صدق اللہ المولانا العزیم وبلغانا رسولوه النبی اللمین المکیر المبین المعید الكریف ونحن على ذلك لمن شاہرین والشاکرین والآمینین و الحمدللہ رب العالمین دونو سبحان اللہ نوازش ہے عنایت ہے کرم ہے علیہ حضرت کا بولو یا سبحان اللہ نوازش ہے عنایت ہے کرم ہے علیہ حضرت کا تلایا جان ہم کو مصطفیٰ پیارے جیو سبحان اللہ تلایا جان ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا اور پرہا خطبہ زمی کے جب سروریدی کی امامت کا تو ہی افلاک میں چرچا جنابِ عالی حضرت کا آل اللہ تو ہی افلاک میں چرچا جنابِ عالی حضرت کا نوازش ہے ہم کو کہ ہم نے عبادت کی ہے نوازش ہے ہم کو کہ ہم نے بھی عبادت کی ہے یعنی سرکار کے بیٹوں کی زیارت کی ہے بولو سبحان اللہ یعنی سرکار کے بیٹوں کی زیارت کی ہے غرق ہو جائے گا خود اپنے ہی پانی میں قراش تو نے عبادت کو چھونے کی زیارت کی ہے بہتا آپ لوگ ساتھ دیں یہ مسجد میں نہیں ہے بولیں خود کے بولیں سبحان اللہ آئیے ہم اور آپ بلدیو کا رسالت کے پیٹا محبوبِ ربِ اکبر شافعِ روزِ محشار یعنی صاحبِ انہا عطینا تلقہ سار یعنی صدرِ کائنات وجہِ کائنات جانِ کائنات شانِ کائنات آنِ کائنات بانِ کائنات یعنی بائی کے تقلیمِ کائنات یعنی بے بسوں کے بس بے قسوں کے قس بے چاروں کے چارے بے سہاروں کے سہارے مکی سرکار مدنی تاجدار امام الانبیاء سجاہِ نامکہ مانکہ ہنسجا حضورِ احمدِ مجتبہ محمدِ مستقا علیہ السلام وصلہ کے دربارے زہربار میں جہون کا ضرور بات اللہم صلی علیہ سجدنا شفیعنا نزیجنا حبیبنا مولانا محمدِ موضر جبی ملتا اولیہ الکرام وبریہ الکریم مبارک وصلیب شلوہ نزی صلی اللہ وصلی اللہ حلیقہ یا حبیبی یا مستفیٰ صلی اللہ علیہ وصلی سب سے عالی وعالی مماران سب سے عالا وعالا سب سے بالا وعالا ہمارا نبی سب چمک وانے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کیا مطلب اندھے شیشوں میں چمکا کئیسا شیشا اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے کیا مطلب سب چمک والے اجلوں میں چمک نبی چمک یہ ہے کہ اللہ سبا رکھے وطال لے حضرت آزم کو آزم زمین پر بھیجا حضرت آزم کو نظی بلائی کر کے بھیجا حضرت آزم کو نبو بستے کر کے بھیجا اب اس کے بعد حضرت شیش آئے حضرت آزم کی روشنی میں چمک رہے حضرت شیف جب دنیا سے جالے لے اپنے بیٹر کو مصیح کر دیا کہ آخری جو میرے خدمت کر رہا تھا اسی روشنی میں تم بھی خدمت کرتے رہنا اسی روشنی میں تم بھی چلتے رہنا حضرت ان کے بیٹر جب دنیا سے سوچ کرنے والے تھے انہوں نے آخری میں اپنے بیٹر کی وسیجت کی اس طرح سے تم اپنے زندگی کو گزار نا یا اللہ تا بارہ یا خدا بندی ہے حضرت نوح حلیث صلی اللہ میں اپنے بیٹر کی روشنی میں چلتے رہے حضرت موسی حلیث روشنی میں پہلے رہے لیکن ہمارے آخر کائنا صلی اللہ حضرت بطل لگ جب اس خاکدان جی جلگا بھروس ہوئے تو وہ سمجھ ہے کسی نبی کی روشنی نہیں تھی کسی نبی کی چمک نہیں تھی حضرت حضرت سلام کو گزرے ہوئے اس دنیا سے پوش کیے ہوئے تقریبا تقریبا چھے سو سال کا زمانہ گزر گیا تھا پوری کائنات میں تاریخی ہی تاریخی ظلمت ہی ظلمت تھا عزیز آن ملت سلام ایسے اندھے شیشے میں جو چمکا وہ کون ہے وہ ہمارا نبی ہی 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 شیشو میں چمکا ہمارا نبی اندھے خوبود ہے کون سلسلی ہے وہ رحمت کا دریاء ہمارا عزیز آن ملت جرام خطبہ مسنونہ کے بات جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا پروردگار عالد اللہ مجد حرکری قرآن مجید برقان حمید کے اندر شاہد براتا ہے وَأَوْتُ بُلْعَ لَوْنَ اِلْقُلْ تُمْ مُؤْمِنِ تُمْ ہی آلَى ہو عدر مُؤْمِن ہو عزیز آن ملت جرام ہم سرکار آلہ حضرت فازر فرن وَدِ اللہ تعال آدھو کے مانم مالو ہے سبحان اللہ آج ہم قطب دا بن گی را سرکار سید را چمل شاہ وَلی وَلِ اللہ تعالی علی کی چندق شریف عرص کی محفل سجائے ہوئے ہیں اس عرص کی تقدم کو بچایا ہے تو عالی حضرت بچایا جو آج ہم یہاں پر آگر کے نظر نیاز دے رہے ہے چادر روگ اگر پیش کر رہے ہے اس کو بچایا ہے تو میری عالی حضرت پیل چاہ آج لوگ اتراز بھی کر دیا کرتے ہیں محفل کسی کی ہوتی ہے چاہے شادی کی محفل ہو چاہے عقیقے کی تقریب ہو چاہے عرص کی محفل ہو چاہے حقیقے کی محفل بھی نہ بچتی عرص لنگر بھی نہ بچتا گیارہ بیارہ بیارہ بھی بیارہ سنی پہ سر بریدی کی امامت کا تو ہے اخلاق میں چرچہ جناب اعلیٰ حضرت کا یہ آپ اور ہم ہی نہیں ہیں جو چرچہ اعلیٰ حضرت کا کر رہے آسمان میں بھی چرچہ آلہ ہوتا ہے عزیزان ملت جیرہ بیارہ میں ارشاد ہوتا ہے تمہیں آلہ ہو اگر مومن ہو اگر ایمان والے ہو تمہیں آلہ ہو آج ایک جملہ اور بھی کہا جاتا ہے یہ آلہ حضرت کیوں کہتے ہو عزیزان ملت جیرہ میں جب قرآن سے سنتے چلو کسی آیت مقدسہ کی روشنی میں قرآن کا اعلان ہے اگر تمہیں اپنا ایمان بچایا قرآن تمہیں آلہ کہہ رہا ہے قرآن جیرہ والوں نے ایمان بچایا قرآن انہیں آلہ کہے دعوان گیرہ والے ایمان بچائے قرآن انہیں والا کہے حملی والا ایمان بچائے قرآن انہیں آلہ کہے ممبئی والا ایمان بچائے قرآن انہیں آلہ کہے جب کوئی ایک آدمی اپنا ایمان بچائے دنیا تو کسی کو لے رہنے بارا ہو قرآن اسے آلہ کہے تو قربان جام اس مسجددر آسن پر جس رہ سو جاہ سبی کے اندر جب ایمان پہ حملہ ہو رہا تھا تو صرف ایک دو کے نہیں صرف بھائیلی کے دھتی والوں کے نہیں صرف صبح رکھ پر دیش والوں کا ہی زندہ آمد ماشا جس نے پورے علاقے کے نہیں پورے صوبے کے نہیں بلکہ برے صغیر کے لوگوں کا ایمان بچایا اس کا نام مہند رضا ہے اب آج ایک بات اور سات کر دیتا ہو جائے بہت سے لوگ اس پر بھی اعتراج کر دیتے ہے مسلا کے آلہ حضرت کیوں مسلا کے آلہ حضرت کیوں کہتے ہو عزیز آلہ بلدت جیرامی عدی عزمت بھائی نے نعرہ لگایا نعرہ رسالت اس نعرے کی عمر کتنی ہے پتا ہے آپ کو میں یہی اپنی بات کو ثابت کر گا نعرہ رسالت لگنا کب شروع ہوا ہمارے آقا شربل اکار رسول اللہ تعالی رسول زاہر زاہر کے بات جب عمیر ومیر حضرت سجد وعضو صدیق رضی اللہ تعالی وعضو خلیمہ مقرر ہوئے تو آپ کے زمانے میں مانعین زکاة پیدا ہوئے ہمارے آقا نے دیان کرمایا تھا کہ میری امت میں 73 سر کے ہوں گے 72 جہنمی اللہ آہیدہ مگر ایک جنیتی ہمارے آقا کے زہری کے بعد یہ سب سے پہلے دھرقہ بنا وہ مانعین زکاة کے حضرت توجہ حضرت سجد سجد اکثر حضرت اللہ تعالی عنو جب ان لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا ان لوگوں نے کہا ہم اپنے آقا کو زکاة دیتے تھے اب ہم زکاة نہیں دیں گے زکاة دینے سے انکار کیا حضرت سجد حنی مطلوں میں حضرت اول سجد اکبر از اللہ تعالی ان سے جہاد کا ارادہ کیا جنگ کا ارادہ کیا عزیز ملت اگرانی جب بہت کماندر کو بنا کر حضرت سجد خالد میں بہت جہاد میں کہ جاؤ ان لوگوں سے جہاد کرو ان لوگوں کو مارو ان لوگوں کو قتل کرو حضرت جب مسلمان جنگ اترتا تھا تلواز جیسے ہی ایال سے بہار نکالتا تھا اس زمانے میں جنگ میدان میں پھول اتا تھا اللہ مطبر کا نعرہ لگا کر میدان جہاد میں پھول اتا حضرت 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 خالد حضرت اللہ جنگ میدان جہاد میں اللہ اتتا نعرہ لگا کر مانے این زکاة کے سامنے آتے ہیں تو عزیزان ملت جیرانی ادھر سے مخالب پاٹی جو مانے این زکاة ترقہ بن چکی تھی عزیزان ملت جیرانی ان لوگوں نے بھی اللہ اکبر کا بھی نعرہ لگا عزیزان میں فرق نہیں ہو رہا ہے عزیزان ملت جیرانی دوڑ میں فرق نہیں ہو پا رہا ہے کون اپنا ہے کون پر آیا ہے کس کے اوپر سلوار چاہی جائے کس کے وار سے اپنے آپ کو بچائے جائے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا حضرت خالد بن وزید رضی اللہ تعالی اللہ نعرہ نداز کے میدان میں گوزے ہیں تو دیکھتے جاہے مقالد پاکی بھی عزرا وطبہ کا نعرہ لگا رہی ہے دوڑوں کا دعویٰ ایک ہے دوڑوں ایک دوڑوں درے کا نعرہ لگا رہے ہے عزیزان ملت جیرانی تو اس زمانے میں سرکار سجدہ ستیہ اکبر اللہ تعالی نے نعرہ دیا تھا اگر وہ کہے اللہ اکبر تم کہے رجی اللہ بولو وہ کہے اللہ اکبر تم کہے رجی اللہ عزیزان ملت السلام یہی پہ ہو گیا یہی حق بن گیا کہ اگر وہ دھا اور باطن کے درمیان میں فرق پہچان پہ پہ چان کے لیے اتح پہ 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 چوندہ سو سال کا زمانہ جب گزر گیا پہ 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 دعوی لوگوں کا دعوی یہ بھی تھا ہم اہلی سنت والجماعات سے وہ حابی بھی اپنے اپنے مہاردی بتاتا تھا بجائے جباندی رابضی چکلاندی سب اپنے ہاتھ پہ اتح ندول جماعات ہونے کا دعوی کر رہے تھے اب ایسے آلم میں پہ چان مشکل ہو گئی تھی کہ صحیح حفیدے والا کون ہے شتیا کون ہے جھوٹا کون ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے تو ایسے آلم میں پہچان کے لئے مسلکے یعنی حضرت آئے رہے آل تجیر آل 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 اس پہ چان کو برقار رکھ جائے حق اور باتن کی پہ چان کرنا ہو مسلکے رہے حضرت کا نارا نگابت چلیا اس کو پہ چان جاؤ گی کون ہے ایسا ہو رہا ہی سمانے میں تمیتی سبھے گی آتا ہے ہم حنفی اہل سجنت ہیں وحبی ہے حنفی ہے پہ چان مرشن حضائے سمجھ دیں آئے یہ کی حرکہ ہے اس کے اندر کیسا پانی ہے کیسا پھون ہے پرچان کرنا ہو تو آل حضرت کے میسان پھر اگلی پتا چلی جائے جا خرا ہے کی خوطہ حسیدان ملت جرانی آل حضرت کا احسان دنیا سلمیت پر پر پناہ احسان آپ کا ہے سلمیت یوں تو بظاہی آل حضرت سرکار کی قبر شریف برالی شریف میں ہے لیکن حقیقت میں آل حضرت سرکار ہر مومن کے تل میں ہے آل حضرت کا نام آرہ تو کمز بلن رجی سبحان اللہ وہ تجھے حضرت بھو کمز حضرت بھی آرے والے ہیں بس آپ تیار کر رہا ہوں کہ حضرت خواہ میں آجر مار میں آجر حضرت کا جلوہ بھی دیکھ رہا ہے بس میں نیزبانی کا حق حضرت بولنے لگے مجھے کبھی کبھی شبہہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں ہوں یا قبرستان مجھے سمجھ میں نہیں آرہ کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں سمجھ رہا ہے پیارا حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کا ایمان بچائے اور کس طرح سے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا پولیس اس کا تصرا کی نگا کرتے ہوں میں آگے بجاؤں گا اور بات سمجھ کرنے چاہنا آج بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک سار یہ بھی آتا ہوگا کہ یہ پورا گاہ تو سننی کا ہے لیکن ابھی یہاں پہ وہاں بہت بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی عزیز آنے ملت گرامی آپ کو بتا دی یہ جو وہاں بہت 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 یہ الگ سے کہیں سے نہیں آیا یہ ہمارے تمہارے لوگوں میں سے کاتھ کے جھاٹ کے ملت جاتے ہیں اس لیے آپ کو بار بار ان شیطانوں سے آگاہ کیا جاتا ہے کمبختوں سے کہ اگر آئے تو فورا دور سے بھگا جو آنا حضرت کی زبان نے کہہ جو تو جسے اور جنت سے کیا مطلب لہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی یہ آپ کو بار بار اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کو اپنی زبان پہ جانی رکھئے اس لیے تو شیطان ہے اور ابنیس نے اللہ پہ وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہتاؤں گا جب اللہ نے اس کمبخت مردود کر اس کو جنت نکالا تھا تو اس نے اللہ تب وعدہ کیا تھا کہ میں راہ ہدایت سے بہت کر تیرے بندوں کو دہتائوں گا عزیزان ملت جرانی اسی طرح سے وقت گزرتا رہا معاملات آجے بہتے رہے ایک دور وہ آتا ہے کہ جب ہم اور آپ عجمیر شریف سرکار خاجہ خاجگان شہر شاہ ہندوستان خاجہ ملت رجی و حسن سنجری رضا اللہ اللہ ملت مزار رہے پر آج کو سن سے لوگ حاضری رہے تھے آشیسوں کا میلہ رہا لوگ آتے رہے جا رہے آتے رہے فہیز پاتے رہے اپنی موضم رہے لیکن ایک دور گزر 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 ایک دور وہ شکل میں آتا ہے اور آ کر کے لوگوں کو بہتانا شروع کرتا ہے یہ قبر بکچا جا رہا ہے تم یہاں پہ داگر کے معلاج دیتی ہو یہاں پہ داگر کی صادر چلاتی ہو ان سے محمد مانتی ہو ان سے اپنی باب مرادے مانتی ہو غیر اللہ سے مدد ماننا شرک ہے غیر اللہ سے مدد ماننا شرک ہے اب حتما تھوکنا شروع کیا اب لوگوں کے ذہن میں جو کم آکر اور کم دہیم یور ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بات آ جاتی ہو ہاں حضرت غریب نباس ہوتے ہیں آج سے سال ہوگے جتا ہے جہاں دنیا پانی سے پوچھ کی ہے ہمیں آج سے سال پہلے آگراموں نے ان کو زمین کے اندر قبے میں لہر میں اتار کر کے آگوشے لہر میں خلا دیا تھا اب کیا اتنے زمانے کے بعد فرقانے خریب نباس رجلہ ہوتا ہے آگا کی جس میں تاک سلامت ہوگی جو نہیں ہسی سانے ملتے جو رامی آشکہ کا حال یہ ہوتا ہے جو نہیں ہوتا ہے آج سے سانے ملتے جو رامی ایک دو ماتے ہیں کسی کسی دورتا ہے تو ماتے ہیں ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے جب دھپنا دیا گیا اس کے کئی سال کے بعد بھی ان کے قبر تو خوضی نہیں اور نکالا گیا تو جس میں تو جس میں لاشا دیر قلقہ ہے لاشا دیر قلقہ ہے کپن بھی میلہ نہیں ہوتا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے جگہ کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا کر کے بھزرنا چاہوں گا کہ انگاہبانے کی جس میں کی طرح سے سلامت اڑا کرتی ہے ایک مزار شعید تھا یہ مزار شعید روڈ کے بلکل کنارے تھا کنارے پہ مزار شعید ہے روڈ کے کنارے پہ اب روڈ کو فیر لائن کرنا ہونا تو اگر میں اس نے بہانے کے لئے مزار کو توڑنے کی باپ کی عزیزانے ملتے گیرانی غلاموں نے جائے آنکھوں میں اشتے بڑھ لیے اور لوگوں نے بشاتوں سے بہت ملتے سجار سماجت کی کہ نہیں نہیں اس مزار کو نہ توڑا جائے عزیزانے ملتے گیرانی لوگوں نے جائے اللہ کترے پاور پر ہوتے ہیں اور کترے طاقت کو قضب مانے ہوتے ہیں کبھی آنے ملتے گیرانی لوگوں نے کہا یا تو تم جو ہے اس کو توڑ کر کے ہتا دو تم جو ہے قدر خود کر کے نکان لو یا تو ہمیں سوئی اجازت دو کہ ہم بول دے گا جیسے بھی چلا دے عزیزانے ملتے گیرانی اور غلاموں نے سوچا کہ اب تو معاملہ بہت کم بھی ہو رہا ہے ملیبین نے سوچا اب معاملہ بھی گل رہا ہے اب کیا کیا جائے تو لوگوں نے اس باپ پر عزیزانے ملتے گیرانی کہ ہاں ہم لوگوں اپنے ہی ہاتھوں سے قبر شریف کو غورت کر کے جسمیں پاس پر نکال کر کے کئی اور لے دیکھر کے زفن کر لیں گے وہاں کو آپ کی تربت والا لیں گے عزیزانے ملتے گیرانی کہ کچھ بے بندے خیال تو لوگوں نے کچھ بے بندی خوروں نے وہاں بھیوں نے بیتانہ مارنا شروع کیا اتنے سال کے بعد وہ مر گیا ہوگا سل گیا ہوگا گر گیا ہوگا عزیزانے ملتے گیرانی اب غلاموں کے آقوں میں آسو ہے اس لئے کہ یہ امتحان کا بھی بک ہے غلاموں نے کہا نہیں نہیں یہ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے عزیزانے ملتے گیرانی لوگوں نے چائر کر دیا ٹھیک ہے قبر گھو دی جائے گی تو آرے تم بھی زندہ رہو گے ہم بھی زندہ ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے عزیزانے ملتے گیرانی اب بری دین کے عزت پہ آگئی ہے بری دین کے عزت پہ بات آگئی ہے رفعہ قادر ملتے گیرانی ہم بری دین آتے ہیں وقت مقررات پر آ کر کے ساولہ حفظ جائے گیرانی جاتے ہیں اور قبر کے ملتے گیرانی ہٹھانا شروع کرتے ہیں اور آنکھوں میں آسو ہے لگتے درود تاک ہے اور آرز کر رہے ہیں سرکار آج اسے بچانا آپ کا کام ہے ہم جانتے ہیں اللہ حفظوں کو آمام ایک آنکھ کے لیے آتی ہیں عزیزانے ملتے گیرانی آپ غلامانی مصطفیٰ ہے آپ غلامانی مصطفیٰ ہے آپ کے ہاں آپ کو اللہ تبارکہ بتانے لی وہ طاقت و قبط بھی ہے کہ آپ جو ہے جس طرح فضا جہاں دنیا میں زمین کے وقت پر رہا کرتے تھے اس کے کہیں زیادہ طاقت وہ آب بمی کے اندر ہیں عزیزانے ملتے گیرانی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے پیر کا جسم جلال شروع نہیں ہے عزیزانے ملتے گیرانی اب یہ مقام میں انتحان لی تھا اب وہ حدید وندی علاقے کے تارے لوگ اکتہ ہو جاتے ہیں اب قبر خودی جا رہی ہے قبر خودی جا رہی ہے مکتی ہٹھتے جا رہی ہے جن میں دعائی کرتے جا رہی ہے آنکھوں میں آفو ہے جیسے جیسے مکتی ہٹھتی جا رہی ہے جیسے جیسے قبر شریف کے خوشبو آتی جا رہی ہے اور ایسی خوشبو ایسی خوشبو ایسی خوشبو کی جو کبھی کتنے سرگی نہ ہوتی اب یہ آنے ملتے گیرانی اب وہ عالم ہوا وقت آتا ہے کہ جب انہیں بالکل تختے دے قریب پہنچ جاتے ہیں جاتی آنے ملتے گرانی تختہ تو نکلی کا تھا اسے تو گل جا رہا چاہیے اسے تو مکتی میں مل جا رہا چاہیے لیکن جیسے ہی تختہ پہ بھولا لگتا ہے مردین جوہے تات جاتے ہیں تختہ ہاتھانا شروع کرتے ہیں تختہ ہاتھ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جسم کی تو بات دوری ہے کجاب کتن بھی جس پراشتہ تھے ہاں ویسا ہی سارے مجھے جیسے کتنے ہوئی کہ وہ قتل میں لکھتے کفن کو مہر آئے اللہ 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 عزیز والے ملتے گرانی تو اس طرح کے بکوانس کیے جا رہے تھے اس زمانے میں مداروں پہ حملہ چادر پہ حملہ گاجر پہ حملہ عرصے مت کرو نیاز مت کرو فاتحہ مت دیراؤ آج لوگ پہ بھی ابھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو دیکھو وہ جو ہے دوراں جو ہے جو زندی وہاں بھی پہ آجاتے ہیں نماز پہ نہیں بولتے ہیں نماز کی بات نہیں بتاتے ہیں ملسید میں لوگوں کو نہیں بلاتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں آپ ایک بات مجھے بتاتے چلئے حملہ جہاں ہوگا حفاظت اسی کی کی جائے گی اگر آپ کے سر پہ گنگا مارا جائے آپ اپنے پیر کو بچائیں گے اگر جو ایک انسان اپنے پیر کو بچائے اسے بڑا بے وقف کون ہوگا حملہ آپ کے ہاتھ پہ ہو آپ بھوڑنے کو بچائیں اسے بڑا بے وقف انسان کون ہوگا پتا کیا چلنا حملہ جہاں پہ ہوگا ہے وحید جو اسے کی کی جائے گی تو ہمارے نماز پہ حملہ نہیں جبنگی آتا ہوں بھی کہتا ہے چلو نماز پڑھنے جبنگی آتا ہوں بھی کہتا ہے چلو نماز پڑھنے وہبی آتا ہوں بھی کہتا ہے چلو نماز پڑھنے ہمارا مزار کے اوپر ہوتا ہے یہاں کے نیاز بلانے کے اوپر ہوتا ہے تو ایسے عالم میں ضروری ہے کہ ہم آلہ حضرت کا ذکر کر کے آلہ حضرت کی تعلیمات کو آن کر کے آلہ حضرت جب مزار کے حملہ ہوئی تھا اور آلہ حضرت جب بچایا تھا اتنے ان باتوں کو ان پیغام کو آپ کے سامنے بتا کر کے آپ کو اس چیزے کے ان کی گمراسل باتوں سے آپ کو آجہ سے کہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ کم بخص شیطان ہے جب ان چیزوں پر ہم نہ کہے آپ سمجھ جائیے یہ نبی والا نہیں ہے یہ نبی والا ہے عزیز آلہ ملت جورانی تو ایک بات اور کہتے ہیں بس آخری بات ترکہ میں رسط ہوں گا تو ایک بات اور لوگوں کے ذہن میں آتی ہے کہ ہندوستان میں جائے نبی لاکھ لوگوں کو جس نے کلمہ پر ہایا اس کا نام غریب نواف ہے اس کا ذکر اتنا لوگ نہیں کرتے ہیں جتنا کہ آلہ حضرت کا کرتے ہیں عزیز آلہ ملت گیرہ میں میں کہتا ہوں بے شک یہ بات سکھ ہے آیاز غریب نواف نے ہماری اور آپ کے باپ دادوں کو کلمہ پر آیا اور مسلمان کیا اسلام کی باوت دی تبریغ اسلام کیا بلا شروع نبی لاکھ لوگوں کو کلمہ پر آیا ہے مدھب اسلام میں داخلات دیا ہے لیکن انہیں نبی لاکھ لوگوں میں سے جب کچھ لوگوں پر حملہ ہوا تھا بہت وقت کوئی اور نہیں باہری سکتا جدار آیا تھا تیا علماء خاجہ نے بچایا آلہ حضرت نے ہمیں خاجہ کا یہ ترحی سکھایا آلہ حضرت نے سارے رسالت یا رسول اللہ زندہ آباد عشق و محبت عشق و محبت آلہ حضرت دنیا علماء خاجہ نے بچایا آلہ حضرت نے ہمیں خاجہ کا یہ ترحی دکھایا آلہ حضرت نے لہذا آپ حضرت عشق اتنا ہے کہ آلہ حضرت کا دس پڑھیں آلہ حضرت کو پڑھیں ان کو سمجھئے ان کو شمیئے ان کی باتیں پر عمل کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی آلہ حضرت اور مطلقِ آلہ حضرت پلا دیجئے تاکہ آپ ہوشیارت ہو گئے ہیں آگے والے زمانے میں کسی برعقیدے کی حمد نہ ہو کہ کالت جی میں قدم رکھ سکے حضرت عشق و ملت ان کی باتوں کے ساتھ میں اپنی طرح تقریب کو ختم کرتا ہوں بات ہو دعوانا الحمدللہ رب العالمین استغفراللہ رب من کل رب العالمین